موسیقی اوم ہائی جیو ماسٹرز کل کروپ میں کوکوناٹ ٹری کے بارے میں ریسرچ ہو رہی تھے کوکوناٹ ٹری ان ساؤتیسٹ بہت اچھا لگا کیوں اچھا لگا کہ کل ریسرچ ہو رہی تھی سچ میں اس کو سمجھا جا رہا تھا چرچہ ہو رہا تھا اس کے اوپر end of the research کے اندر ہم جیسے conversation ہماری کل کی جو گروپ کی discussion تھی بند ہوئی ہم in fact knowing کی اوپر نہیں جا رہے ہم unknowing کی اوپر جا رہے تھے because knowing تو مارے mind کو پتا ہے we are talking about unknown things unknown things around us چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں ایک پیڑ ایک لمبا پیڑ سورج کو depict کرتا ہوں اور ایک soft پیڑ جس کے اندر جس کی wood بہت soft ہے جس کو پانی یا liquid consumption بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے جس کے اندر سے پانی نکلتا ہے جیسے گوند جس کے اندر سے نکلتی ہے یا intake of water بہت زیادہ ہوتا ہے وہ چندرما ہو جاتا ہے ناریل کا پیڑ جب وہ اپنے ہرے ناریل پانی والے ناریل دے رہا ہے وہ چندرما کا پرتیک ہے جیسے ہی وہ ناریل تھوڑا سوکنی لگتا ہے مچور ہوتا ہے جو ہم پوجہ میں استعمال کرتے ہیں وہ شکر ہو جاتا ہے وہی ناریل جو پورا سوک جاتا ہے اس کا پانی اندر سے سوک جاتا ہے وہ راہو ہو جاتا ہے اسی ناریل کا جب تیل نکل جاتا ہے تو کیتو ہو جاتا ہے پہلے ہمیں جو discussion یا topic تھا ہم اس کو پلانیٹس کے ساتھ جھوڑنے لگے ہیں جب ایک ہی ناریل چندرما ہے وہ ہی شکر ہے وہ ہی راہو ہے اور وہ ہی گیتو ہے الگ الگ stages of life کے اندر جیسے ہم بدھ ہیں پھر منگل ہیں پھر شکر ہیں پھر گرو ہیں پھر شنی ہیں ہماری different stage of life کو اگر ہم سمجھے تو ہم بھی شروع سے لے کے آخری تک ایک نہیں رہتے اور topic تھا ناریل کے پیڑ کی اوپر ہم فل پہ چڑے گئے ہم discuss کر رہے تھے کہ ناریل کیا کہلاتا ہے پر question جو group میں تھا وہ تھا coconut tree in south east as it is coconut tree کیا ہے اس کے پر چھوٹی سی discussion ہم کرتے ہیں because کچھ چیزیں ہیں اچھا ہم سب سمجھیں جیسے شاستروں میں لکھا گیا ہے ہمارے ویدک گرنتوں کے اندر واستو میں پیڑوں کی positioning کیسے ہونی چاہیے کہتے ہیں کہ جو eastern wall ہے جتنی eastern wall ہوتی ہے جو east of north east سے شروع ہوتے ہوئے east of south east تک جاتی ہے اس طرف پہ فل دینے والے پیڑ جو فل دیتے ہیں جو ہماری southern wall ہے south of south east سے لے کے south of south west تک ان میں وہ پیڑ جس میں دودھ نکلتا ہے دودھ اس ٹیمپ میں اسے ان کے پتیوں میں سے جب ٹوڑو گئے تو اس میں دودھ نکلتا ہے white nectar سفید دودھ جس میں نکلتا ہے ان قسم کے پیڑوں کو لگانا چاہیے west میں west اور south west سے لے کے west north west تک ان پیڑوں کو جن کی لکڑ نرم ہوتی ہے جس میں water content زیادہ ہوتا ہے جس ہم کہتے ہیں soft wood کے پیڑ جن کو لگانے میں یا جن کے جب ہم چھیت کرتے ہیں ان کے اندر رتن میں سے یار خود پانی نکلتا ہے یار گوند transparent jelly amber یہ سب جب نکلتا ہے تو وہ پیڑ لگانے چاہیے نور دشا میں ان پیڑوں کو لگائے جو پائیس ہے پوجنیے ہیں آپ کو میں دشاوں کے ساب سے پیڑ بھی بتاتا ہوں اس میں انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ north south east اور west کے بیچ میں کوئی پیڑ نہ ہو کیونکہ سوتر بھید ہوتا ہے سوتر بھید کہتے ہیں اس کو جو سوتر جو ہمارے سوتراز ہیں ان کو روکتے ہیں وہ کینرچی فیل اب ہم سمجھتے ہیں کونسا پیڑ کہاں لگنا چاہیے ناک چمپا جو ہے ناک چمپا کا پیڑ اس کو کہا گیا ہے کہ north east میں لگائی ہے اس کو بود کا جو پیڑ ہے ناک چمپا north east میں بود east north east میں کٹھل کا jack اڈمبر کا پیڑ جیرسیم بولر کا پیڑ کہتے ہیں south of south west میں آریکا 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 پام جسے ہم کہتے ہیں پام آریکا پام کا پیڑ south west میں آریکا آریکا پتروں کا پتروں کا ستھان کہتے ہیں کہ املی کا پیڑ پہ پترے رہتے ہیں تو اس کو ستھان جو دیا گیا ساؤت ویسٹ ویسٹ آف ساؤت ویسٹ کو برگت کا اور ویسٹ north west مناریل کا coconut جس پہ آج ہم discuss کر رہے تھے north west north west میں ایک پیڑ آتا ہے سبت پنہ اس پیڑ کو کہا گیا ہے روگا کا یہ اس تھان ہے اور شدیہ سے بھرپور ہوتا ہے اور north of north west میں کام روپ کا کام روپ کا پیڑ آتا ہے کام ناؤں کا پورپی کہتے ہیں north of north east میں آم کا پیڑ تو اس کے اندر ہم نے north east west west south کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ سوطر بھیر ہیں اب پہلے تو ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ بیسیکلی جو ناریل کا پیڑ ہے جو سعودیست میں آیا ہے اس کا کیا ریزلٹ ہے کیا پرابلم ہے چلو اب ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کی کیا پرابلم ہوتی ہوتی بیگر ابھی map ہمارے پاس ہے نہیں جو کوکونٹ کا پیڑ ہے وہ south east میں نہ ہوتے ہوئے east south میں ہوگا یا eastern part of south east کے اندر ہوگا basic quality جو پھوکونٹ کی south میں آنے سے ہوتی ہے sense of insecurity آتی ہے گھر والوں کے اندر گھر کی کوئی کنیا یا female جو گھر کے اندر ہے اس کی love marriage یا بہار attraction ہوتی ہے ہو سکتی ہے یہ ایک اور گن لے کر آتا ہے پریوار میں unsatisfaction کا کہ ہم جو سوچتے ہیں لوگ ویسے ہمیں سمجھتے نہیں یا ہم جس level پہ ہم سوچ رہے ہیں اس level پہ ہم پہنچ نہیں پہتے ہیں مزا آرہا تھا سمت کے پڑھ کے اس ٹائم مجھے لگا کہ میں نہ بولوں کیونکہ بہت اچھے دشا کے اندر جا رہا تھا پر آخر میں illogic سے logic کی طرف چلو اور پھر logic سے illogic کی کیا چاہتا تو کھیتو کو ریپرزنٹ کر رہا اور اپ گلتی سے ان ان oils کو اگر آپ ساؤت ایسٹ میں لگا دیتے ہیں وہ فریکوینسی چینج ہو جاتی ہے تو ان قسم کی پرابلم وہاں پہ اتپتھ ہوتی ہیں that is why we decided to give you some nice frequency things جو particular directions کی اوپر کامیاب ہیں without diluting them hope کی next time میں discussion اور healthy اور اچھے سے اور لمبی ہوتی ہے اوم موسیقی